یہ سنب جاویت کو کل انہوں نے رہا کے دوبارہ گرفتار کر لیا خدیجہ شاہ کو دوبارہ گرفتار کر لیا اگر کسی نے آئین اور قانون توڑا اس کے خلاف آپ ضرور کاروائی کریں لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے ان کا کینڈیڈیٹ اس لی نہیں ہے کہ جو سامنے آتا ہے آپ اس کو پکڑ کے بند کر دیتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ آپ نے ایسا اٹیک کیا ہوتا آپ کو زمانت ملتی کہ آپ کو بار بار زمانت ملتی پھر آپ کو گفتار کرنا پڑتا ایسا ہی کوئی حملہ آپ نے کیا ہوتا ایک عام آدمی نے کیا ہوتا تحریک انصاف کے اوپر درہ سا دباو آیا یہ سارے چھوڑ کے نکل گئے پی ٹی اے سے کچھ لوگ تو پی ٹی اے سے نکالے گیاں کچھ بھاگیاں کہ کہ وہاں ہماری نیشت فیل نہ ہو جائیں فوری باگے اس وقت جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا تحریک انصاف کے جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ہم بکلا کو ہم الیکشن لڑا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین لفافہ خور صحافی نصراللہ ملک نے آج لائی شو میں جب کہا کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی امیدوار ہی نہیں کوئی بھی پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہتا اس پر سینئر صحافی عطر قاظمی اور مطیع اللہ جان نے لفافہ خور صحافی نصراللہ ملک کی لائی شو میں ایسی بیجتی کی اور ایسی کھری کھری سنائی کے مزہ آگیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس بار بات کرتے ہیں عطر قاظمی صاحب بلکہ ہمارے دیگر دو مہمان بھی جو ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر پچھلے دو تین دن سے پولز کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے سرویس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ کون سی جماعت کو آپ ووٹ دیں گے کون سی جماعت جو ہے سب سے آگے ہے سنا ہے چند انکلز نے بھی سروی کروائے ہیں پارٹیوں نے بھی سروی کروائے ہیں عطر قاظمی صاحب آپ نے پچھلے ہفتے آپ میرے پروگرام میں آئے ہوئے تھے اور آپ نے بڑی عجیب سی بات کی تھی میں رات کو سہی طرح سو نہیں سکا تھا آپ کے جواب کے اوپر میں نے آپ سے پوچھا تھا پاکستان کا سب سے مقبول لیٹر کون ہے آپ نے کہا پرویز خٹک تو برائے مربانی اب پورے ہوش و حواس میں سوال کا جواب دیجئے گا یہ جو پولز ہو رہے ہیں اس کے اندر لگ رہا ہے کہ پاکستان تحقیقی انصاف کو سب تک زیادہ حاصل ہے آپ کی اب مہرانہ رائے کیا ہے برائے مربانی سیریس جواب دیجئے گا نینی پاکستان کی سیاست اور جتنی سنجیدگی سے اس وقت ملک میں ہو رہی ہے یقین کیجئے اس سے زیادہ سنجیدگی سے میں جواب دوں گا آپ کو اب یہ جو سرویز وغیرہ ہو رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کچھ ڈیلیٹ ہو گئے کچھ جو ہے وہ چل رہے ہیں سنا کہیں پہ کسی ٹی وی چینل میں بھی کچھ سروی وغیرہ ہوا اس کا بھی ریزلٹ سامنے نہیں آیا اس وقت عوام جو دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ان لوگوں کی جماعت کے لوگوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اوورال جو سولہ ماہ میں حکومت کی کارکردگی رہی تو اس سے بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ تحریک انصاف بڑی مقبول جماعت ہے اور اگر ان کو فری این فیر الیکشن ملا تو وہ بہ آسانی الیکشن جیت جائیں گے لیکن ان سرویز سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ پاکستان کا آئین قانون جو ہمارا دستور ہے وہ ہے کیا ہمارا آئین دستور یہ واضح نہیں کرتا کہ جناب جس عوام کی منشاہ سے حکومت آئے گی عوام جس کو ووٹ دیں گے چاہے وہ میاں صاحب کو دیں زرداری صاحب کو یا خان صاحب کو لیکن اس کے باوجود ہم ڈسکشن بھی یہ ہوتی ہے اور عام جگہ پہ بلکل کیجولی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کو تو الیکشن ہی لڑنے دیں گے بھئی کس آئین اور قانون کے تحت ہم یہ بات کر سکتے ہیں کس طرح ہم ان کو لڑنے نہیں کیا جائے میں تو یہ ڈیبیٹ اور ڈسکشن بھی سن کے حران ہوتا ہوں کہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں مجھے سادہ اکثریت نہیں چاہیے مجھے تو ٹو تھرڈ چاہیے مطبع وہ بڑی اجیب سی بات لگتی ہے کہ مطبع وہ مانگ رہے ہیں میں اس پہ تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا دیکھیں انہوں نے سادہ اکثریت مانگی ہے وہ چاہیں تو وہ تین تہائی بھی مانگ سکتے تھے تو یہ آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا انہیں کہ وہ صرف سادہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سادہ اکثریت دے دیں تو میرے خیال میں دیکھیں جو مقبول ہے وہ عوام کو بھی پتا ہے کسی کے کہنے سے نہ کوئی مقبول ہوتا ہے لیکن یہ جو قبولیت والا آرگیومنٹ ہے بدقسمتی سے یہ ہمارے دانشوروں نے دیا ہے ہمارے میڈیا نے دیا ہے اور عوام کو یہ تاثر دیا ہے کہ ہم آئین اور قانون کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور قبولیت کا یہ سارا نیریٹیو ہے یہ کس نے متعارف کروایا یہ ہم نہیں کروایا یہ قبولیت کا نیریٹیو دو زار اٹھارہ میں بھی تھا یا نہیں جی جی یہ دو زار اٹھارہ نہیں یہ تو آپ ستر سال سے قبولیت کا نیریٹیو چل رہا ہے یہ تو دیکھ لیں نا جس بھٹو نے اسی سیٹیں جیتی تھی اس کے حوالے سے مجھے اور آپ کو یہ بتایا کہ اور ہم جوان ہوگے یہ سنتے سنتے اب بوڑے ہوگے کہ جی وہ بہت مقبول تھا اسی سیٹیں اس نے جیتی تھی جو ایک سو ساٹھ شیخ مجیبور ایمان نے جیتی تھی یہ مقبولیت اور قبولیت تو میں اگر صرف ابھی جو کہ میں اور آپ لاہور میں بیٹھیں اگر آپ لاہور کے حوالے سے تجزیہ دیں تو میاں صاحب اپنے مقبولیت کے بلبوتے پہ لاہور جیتیں گے یا قبولیت کے بلبوتے پہ دیکھیں دو چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوشل سروے ہوتے ہیں جتنے بھی میرے خیال میں یہ ایکلوٹ کبھی نہیں ہوتا اس کی بات یہ ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ آپ ڈال دیں آج پی ٹی آئی کو بندہ سروے کروائے گا تو اس کو فالورز زیادہ تر وہ ہی ہوتے ہیں وہ ووٹ کریں گے پی ٹی آئی کامیاب ہو جائے گی نون لیگ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں پھر آپ کو سوشل میڈیا پہ پچاس پچاس ایک بندہ ووٹ ڈال سکتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بھی پاکستان اگر پنجاب کی ہم بات کریں جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہیں یہاں دو جماعتیں مقبول ہیں ایک ووٹ بینکہ میاں نواز شیخ کے پاس دوسرا ووٹ بینکہ عملان خان صاحب کے پاس آج تحریک انصاف کو آپ کو کہیں سے کوئی امیدوار نہیں ملتا آپ مجھے کسی ایک کا نام لے دیجئے جو لاہور شہر میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کو تھی شفقت محمود شفقت محمود سب خاموشی سے بیٹھے ہوئے شاید نہ لڑیں شاید لڑیں شاید نہ لڑیں اس لیے ان کی سیڈ کے اوپر مقابلہ ہو سکتا ہے کھوکھر بیدران چلے گے ڈاکٹر یاسمین راشر صاحبہ نے الیکشن نہیں لڑنا دسکوالیفائی ہوں گی اس لیے کہ ان کو پر بڑا ایک سویر کیس ہے نہیں آپ کو پتا ہے الیکشن سے پہلے ہو جائے گی میرے خیال میں ان کی دسکوالیفائشن ہو جائے گی دیکھیں یہ مقدمات جو ہیں جس سے اس زمانے میں مقدمات تھے اچھا اس زمانے میں مقدمات تھے اس میں سے آدھے سیاسی تھے اور آدھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلے ان کے خلاف جائز مقدمات ہی ہو سکتے ہیں آج کے جو مقدمات ہیں یہ 99% درست مقدمات ہیں 9 مئی کے اگر آپ کے پاس ویڈیو ہو ایک شخص کھڑا ہو کے کہہ رہا ہو کہ ہم نے جی ایچ کیو جا کے حملہ کرنا ہے دوسرا کہہ رہا ہم نے کور کمانڈر ہاؤس پہ جا کر حملہ کرنا ہے تیسرا کہہ رہا ہم نے اندر گھس کے جا کے مارنا ہے آپ مجھے بتائیے وائیلیشن کی یہ مقدمات نجائز ہیں یہ جائز مقدمات ہیں کہ آپ نے سٹیٹ کے ایک انسٹیوشن کے خلاف چڑھائی کر دی اس میں آپ کا نکلنا کافی حد تک مشکل ہوگا اب دوسری بات رہا ہے جو ہر دور میں جو سوچ کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں اقتدار کسی کے ہاتھ سے جا رہا ہے میاں نواز شیف کے بارے میں جب یہ ماحول بن گیا کہ میاں نواز شیف جیتنے کی پوزیشن میں یہ ہلکا سا کسی نے اشارہ دیا کہ یہ زیر اعتاب میاں نواز شیف کی پارٹی ہے وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے سہمہ افطر بروانہ غلام بی بی بروانہ میں نام سالح نظیر سلطان غلام احمد لالی کتنی بڑی لمبی فرصت ہوگی میں آپ کو گنوا سکتا ہوں یہ سارے لوگ چھوڑ کر چلے گئے پاکستان تحریک انصاف میں تحریک انصاف کے اوپر ذرا سا دباؤ آیا یہ سارے چھوڑ کے نکل گئے پی ٹی اے سے کچھ لوگ تو پی ٹی اے سے نکالے گیاں کچھ بھاگیاں ہیں کہ کہ وہاں ہماری رشتز فیل نہ ہو جائے ہم فوری باقے وہاں چلے گئے آج پی ٹی آئی کے پاس سیال کورڈ سے لے کے رحیم بیارخان سے لے کے رول پنڈی تک چد انگلیوں پر گنے ہوئے امیدوار موجود ہیں ان امیدواران کی موجودگی میں نواز شیف کو خالی میدان میں لے پتجاب کا اس خالی میدان میں نواز شیف اگر نہیں جیتا تو پھر کب جیتے گا پہلی بات دوسری بات رہ گی نواز شیف نے دو اگلے مر لے تیعہ کرنے ہیں بلچستان کے اندر الیکٹیبلز جو نواز شیف کے ساتھ تھے چھوڑ کے چلے گئے تھے ان کو واپس لے آئیں باپ پارٹی کے ساتھ وہ اتحاد کرنے جا رہے ہیں باپ پارٹی کے لوگوں ان کے پاس واپس آ جائیں گے کراچی کے اندر وہ ایم کیم کے ساتھ چلے گئے ہیں اور مولانا فضل امان کے ساتھ مل کے وہ اتحاد بنا کے وہاں الیکشن لڑیں گے یہی اتحاد ریپیٹ ہو جائے گا اس لیے نواز شیف بہتر پوزیشن میں نظر آتے ہیں حکومت بنانے کی پیپلز پارٹی جو گلہ شکواہ کرتی ہے لیول پلینگ فیلد وہ کیوں کرتی ہے وہ چاہتی ہے کہ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کھڑی ہو تاکہ میاں نواز شیف کے پاس پنجاب میں اگر سیٹیں فرض کریں دس آ رہی ہیں تو اس میں سے چھے بہت جائیں اور پیپلز پارٹی مجبوری بن جائے نواز شیف کے لیے کہ ان کے ساتھ ملا کر اتحادی حکومت دوبارہ بنیں اور پیپلز پارٹی کیا سکتی ہے ہماری نشستیں آپ سے دو زیادہ بزار کے عظمہ ہمیں بھی جائے اس لیے پیپلز پارٹی یہ شور مچا رہی ہے لیول پلینگ فیلد ہو سب کو اپن کر دیں پنجاب پیپلز پارٹی جیت نہیں سکتی پوچھاتی ہے جو بیس تیس سیٹیں اگر نکالی جا سکتے تو وہ پی ٹی آئی نکال لے اس لیے اگر آپ کہیں سپورٹ ہے کسی کو یا کسی کی سلیکٹیو ہے کوئی یہ دباؤ پی ٹی آئی نائن مئی کا برداشت نہیں کر پائی یہ تاریخ گواہ ہے کہ انیس سو ننانمے کے اندر مسلم ملک نواز یہ جنر مشرف کا دباؤ برداشت کر گی تھی پی ٹی آئی یہ دباؤ برداشت نہیں کر سکتی اب متیولہ جان صاحب پھر اگر یہ فیکس ان فگرز جو ملک صاحب ابھی دے رہے تھے پھر اس کے مطابق تو نیچنل کورس کے مطابق نون لیگ جو ہے وہ وزیراعظم ہاؤس کے جانے بڑھ رہی ہے سیاسی جماعتوں سے تو غلطیاں ہوتی رہتی ہیں مگر جو ایک مستقل سیاسی جماعت ہے جس کو ہم اسٹابلش پر کہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی پالیسیوں پر نظر سانی نہیں کرے گی تو اس حد تک جو ملک کا سیاسی نظام ہے تو ان الیکشنز کے نتائج کیا ہوں گے کیا نواز شیف دوتا ہی اقصریت سے آئیں گے مجھے تو نہیں لگتا اور پھر کیا اگر وہ صادق اقصریت سے آئیں گے تو وہ کتنی سیاسی جماعتوں کا ایک کوالیشن ہوگی اس سے اہم بات یہ ہے کہ ان الیکشنز کے قریبیلٹی کے اوپر جو سوال اٹھیں گے کیا ہماری سیاسی جماعتیں اور نئی جو حکومت ہے وہ ان کا جواب دے پائیں گی یہ بلکل ویسے ہی سوال ہوں گے جیسے دوہزار اٹھارہ میں آپ بار بار جو اس کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں کیا جا رہا ہے ہونے یہ جا رہا ہے کہ یہ جو آرزی سیاسی جماعتیں ہیں کبھی ٹوٹی ہیں کبھی بنتی ہیں کبھی ایک سائٹ پہ کبھی دوسری سائٹ پہ یہ رہ جائے گی پیچھے اور جو مستقل سیاسی جماعت ہے جس کا کوئی جھنڈا نہیں ہے لیکن صرف جھنڈا ہے آخر میں وہی رہ جائے گی اور ہم آہستہ آہستہ جو ہے ہم ڈی پولیٹسائز ہو جائیں گے ہمارا پورا سیاسی عمل ڈسکریڈٹ ہوگا ہمارے پولیٹیکل پروسس اور الیکشن ڈسکریڈٹ ہوں گے اور یہ کوئی بہت خطرناک اور لانٹرم پلان ہے ان پولیٹیشنز کو بھی ڈسکریڈٹ کرنے کا امیدوار پاکستان طریقہ انصاف کے پاس نہیں ہے جس کی وجہ سے ایک لیر فیلن سلوڑا مارک صاحب یہ فرمارے تھے بٹ ان یور اپینین جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ بھی جاتے ہیں پبلک کے اندر آپ کے خیال میں سب سے مقبول ترین جماعت وہ کون سی ہے یا لیڈر کون ہے اس وقت دیکھیں مقبول ترین جماعت کا اصل امتحان پولین ڈے ہوتا ہے اور جب لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے اگر باہر نکلتے ہیں تو وہ یقیناً اپنے پسندیدہ لیڈر کو ووٹ ڈالنے کے لیے نکلتے ہیں اور اگر ان کا پسندیدہ لیڈر الیکشن نہیں لڑ رہا تو پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے سب باہر بھی نکلے اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر تاریخ انصاف اس الیکشن کو لڑ رہی ہے تو میں اس بات سے بھی اتفاق نہیں کرتا کہ تاریخ انصاف کو اب کسی لیڈر کی ضرورت ہے یا کسی امیدوار کی ضرورت ہے اس وقت جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا تاریخ انصاف کے جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ہم بکلا کو ہم الیکشن لڑا دیں گے تو یہ ایک confidence کا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک example ہے جو over confidence ہے یا کچھ بھی کہیں تو اگر تاریخ انصاف اب کسی بھی شخص کو الیکشن میں لاتی ہے تو ایک بات تو ہوتا ہے کہ وہ شخص اگر ہار گیا تو اس کی وجہ یہ بنے گی کہ یہ معروف نہیں تھا یہ popular نہیں تھا یا اس کی کیپن نہیں تھی یا پارٹی نے اس کو support نہیں کیا مگر اگر اور دوسری صورت میں جو نواز شیف ہیں یا نولیک ہیں اگر ان کا امیدوار جیتا ہے تو یہ جواز بھی ضرور رہے گا کہ مسلم بھی کیونکہ فیلڈ میں تھی اور بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلیں ووٹ ڈالنے کے لیے لہری بات ہے ووٹ ڈالنے کے لیے لوگ تب نکلتے ہیں جب وہ کسی خاص بندے کو وزیراعظم بنتا دیکھنا چاہتے ہیں جب انہیں یہ پتہ چل جائے کہ ان کی پارٹی کا بندہ یا ان کا جو لیڈر ہے وہ تو الیکشن نہیں لڑ پا رہا تو وہ پھر لوگ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں پچاس کے در لوگ جو ہے وہ گھاری بیڑی آتے ہیں تو اگر نواز شیف جیت بھی جائیں گے تو ان کیا بھی کوئی نا کوئی بجوہات سامنے آ جائے گی کیونکہ یہ فیلڈ میں تھے کیونکہ ان کی پارٹی جو ہے بڑی پتہ حیرت تھی اور جلسے جلوس کر رہے تھے اس لیے جیت کے تو دعا یہی کریں کہ یہ الیکشن جو بھی ہوں جب بھی ہوں ان کی کریڈیبیلٹی ہو اور کوئی اس پہ باہر سے انٹرنیشنل ادارے اس پہ سوال نہ اٹھائیں کیونکہ جتنا بھی سوال اٹھیں گے تو ایون نواز شیف بھی اگر آ جائیں گے تو جیسا میں نے پہلے کہا وہ دنانوے والے نواز شیف نہیں جائیں گے اثر کازمی صاحب یہ مطی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وکیلوں کو ٹکٹے دی جائیں گے اگر کانڈریٹ سمیہ نہ ملے تو پھر وکیلوں کو ہی ٹکٹے دی جائیں گی وکیلوں کو ٹکٹے دینے کے بعد پاکستان طریقہ انصاف کیا اپنا اس ووٹ بینک کو سیکیور کر پائے گی لوگ نکلیں گے پھر بھی اسی طرح ووٹ ڈالنے کے لئے دیکھیں اگر آپ اس طرح دیکھیں نا کہ یہ تقریباً ڈیڑھ سال سے اس ملک میں سیاسی ایکٹیویٹی رکی ہوئی ہے جس کے اندر عوام پارٹی سپیٹ کر سکے دو صوبوں کے اندر جو انتخابات ہونے تھے وہاں پہ انتخابات نہیں ہوئے اب وفاق میں جس ٹائم فریم کے اندر انتخابات ہونے تھے اس ٹائم فریم کے اندر انتخابات نہیں ہو سکے اب فروری میں انشاءاللہ انتخابات ہوں گے تو دیکھیں عوام تو ویٹ کر رہے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اس میں ضرور نکلیں گے اور بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے اور جس بھی جماعت کو وہ سپورٹ کرتے ہیں وہ اس کو ووٹ ضرور ڈالیں گے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کینڈیڈیٹس کا تعلق ہے کہ آپ آج سے کچھ ماہ پہلے چلے جائیں تو پی ٹی آئی کے ٹکٹس لینے کے لیے جناب اتنی تنی بڑی سفارشیں ہو رہی تھیں ابھی ایشو یہ ہے کہ جن حالات کا پاکستان تحریک انصاف کو سامنا ہے ان حالات کا کبھی بھی نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو حالی آتاریخ کی میں بات کر رہا ہوں نہیں تھا آپ مجھے مثال دے دیں کہ کون سا بندہ ہے جو بیس دفعہ گرفتار ہوا ہے اکیس دفعہ زمانت ہوئی بائیسی دفعہ پھر گرفتار ہو گیا دو دو میں پکڑ پکڑ کے گڑی شاہو سے اٹھا کے لوگ تمہارا گیا ترکتانی صاحب آج مجھے ایک بھی observation دکھا دیں کسی ہائی کورٹ نے یہ کہاو کہ بھائی جا کے پریس کانفرنس کر لو تمہیں یہ چھوڑیں گے آپ مجھے ایک observation دکھا دیں اور یہ کسی ایک ہائی کورٹ نے یہاں پہ بیانیا تھا مقصوص بینچ مقصوص بینچ مقصوص بینچ اب تو ہر ہائی کورٹ سے یہ اس طرح کے فیصلے آئے آپ بتا یہ سنم جعوید کو کل انہوں نے رہا کے دوبارہ گرفتار کر لیا خدیجہ شاہ کو دوبارہ گرفتار کر لیا اگر کسی نے آئین اور قانون توڑا اس کے خلاف آپ ضرور کاروائی کریں لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا کوئی candidate نہیں ہے ان کا candidate اس لی نہیں ہے کہ جو سامنے آتا ہے آپ اس کو پکڑ کے بند کر دیتے ہیں تو یہ ایشو اور وہ عطالت اس کو چھوڑتی ہے اس کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے اتر قادمی صاحب اگر خدا نہ خواستہ آپ نے ایسا اٹیک کیا ہوتا آپ کو زمانت ملتی کیا آپ کو بار بار زمانت ملتی پھر آپ کو گرفتار کرنا پڑتا ایسا ہی کوئی حملہ آپ نے کیا ہوتا ایک عام آدمی نے کیا ہوتا دیکھیں میں نے وہی عرض کر رہا ہوں کہ جس شخص نے بھی آئین اور قانون توڑا ہے اس کو آئین اور قانون کے مطابق آپ ڈیل کریں گے ریاست کا یہ کونسا ایکسکیوز ہے کہ جی اس نے آئین توڑا ہے لہٰذا اس کو ہم معورہ آئین اس کے ساتھ سلوک کریں گے اس شخص کے اوپر الزام کیا ہے قانون کی خلاف ورزی کا تو قانون کی جب کوئی خلاف ورزی کرتا ہے کوئی شخص تو ریاست حکومت قانون کے تحت اس سے ڈیل کرتی اور اس کو بتاتی ہے کہ قانون کے اوپر عمل درامت مطیولہ جان نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر ہمارے ملک میں الیکشن ایسے ہی ہوتے رہے تو آخر کار ایک ہی پارٹی بچے گی جس کے پاس کوئی سیاسی جنڈا تو نہیں ہے مگر البتہ ان کے پاس جنڈا ضرور ہے مطیولہ جان نے مزید کہا کہ اگر پی ٹی آئی کے ورکرز کو اسی طرح اٹھایا جاتا رہا تو پی ٹی آئی اپنے وقلا کو الیکشن لڑنے کے لیے میدان میں اتارے گی اور یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ اگر صاف اور شفاف الیکشن ہوئے تو پی ٹی آئی کی جیت جگینی ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ازار کمنٹ باپس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حق